کیسا ہو کہ آپ صبح صبح اٹھیں آپ کو کچن کی دیواروں، سنکھ پہ، کوکروچز، لیزرڈز یا ریٹس نظر آئیں یقین انڈر کے برا حال ہو جائے گا بات کوکروچ کی ہو، لیزرڈ کی ہو یا ریٹس کی ہو ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز تو آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگی اور گھر کی خواتین کو تو برا حال ہوتا ہے یقین ان اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی چاہتی ہوں گی میری طرف کیا دیکھ رہی ہیں؟ مجھ سے چاہیے؟ چلیں جی کیوں نہیں؟ فٹا فٹ سے دو ریمیڈیز بتاؤں گی جس سے آپ کی ان دونوں تینوں چیزوں سے مکمل جانچ ہوتے گی اصل میں برسات کا موسم جب آتا ہے تو ان چیزوں کی ایچ افزائش ہے بھڑ جاتی ہے سب سے پہلی ریمیڈی لائی ہوں کوکروچ کے لیے بڑے زبردست سے کلر لڈو بنانے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی بھی ڈسپوزیبل باکس لے لیں اس کے اندر جو گھر میں گندوم کا آٹا ہوتا ہے دو سے تین چمچ بھر کے گندوم کا آٹا ڈال لیں مٹھاس کے لیے ایک سے دو چمچ چینی ڈال لیں گے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے گھر میں موجود بیکنگ سوڈا یا میٹھا سوڈا دو چمچ بھر کے میٹھے سوڈے کے ڈال لیں آخر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری چیزوں کی افادیت کیا ہے آپ نے گھر میں ایک بار پورک پاورڈر منگوا کے رکھ لیں بہت آسانی سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے یا پنسار کی شاپ سے مل جاتا ہے اب یہ ساری چیزوں کو آپ نے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈالتے جانا ہے اور آپ نے اس کا اچھے سے تھوڑا سا سخت ہاتھ رکھ کے آٹا گھوننا ہے بس احتیاط کرنی ہے کہ ایک ہی بار میں زیادہ پانی نہیں ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا سخت رکھ کے ہم گھونتے جائیں گے اچھا ہم نے جو یہاں پہ دو چیزیں ڈالی ہیں گندوم ہے اور شوگر ہے یہ کوکروچز ریٹ سلزرڈ ان سب کا فیوریٹ فوڈ ہوتا ہے لیکن جو ہم نے بورک پاورڈر اور میٹھا سوڈا یا بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے یقین مانے ایک بار جب وہ یہ لڈو کھا لیں گے نا تو باہر جا کے مریں گے اور دوبارہ کبھی بھی ان کی افضائش آپ کے گھر میں نہیں ہوگی ویڈیو پوری ہونے سے پہلے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرنے تاکہ بہت ہی کمال کی ریمیڈیز اور ٹپس مفت میں آپ کو ملتی رہیں اچھا تھوڑا جی سخت ہاتھوں سے ہم نے اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے رکھ دیا تو یہ تھوڑا سا مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو آٹا میں نے اور ڈال لیا آپ نے بھی یہ خود چیک کر لینا ہے کہ اگر تھوڑا سا اگر وہ نرم محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو تھوڑا سا آپ اس میں گندم کا آٹا ڈال کے اس کو اچھے سے سخت کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بلکل سخت ہوگا نا تو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بالز یا کہنے لڈو اس کے اچھے سے بنیں گے یہ کوکروچز اور یہ ساری چیزیں اتنی گھر میں بیماری لے کر آتے ہیں کہ یقین مانے آپ نے ان سے جان چھوڑا لینا بہت ہی ضروری ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے یرکان ہیں پیچس ہیں ڈائریہ ہیں اور پیٹ کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ کتنی بیماریہ لے کر آتے ہیں اس طرح سے آپ نے اچھا دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے اس کے بالز بناتے جانے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ ایک پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیں تقریباً اگر آپ چاہیں تو اس کو ہفتے میں دو بار ریپیٹ کر سکتی ہیں یہ آپ اس کو ائر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ کے اگر کوئی بھی بچہ وغیرہ ایسا نہ کرے آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھ کے سٹور بھی کر سکتے ہیں ویسے ایک ہی بار بنا لیں تو کبھی دوبارہ ضرورت نہیں پڑنے لگی گھر کے ہر کونے میں جہاں جہاں کاؤکروچیز آتے ہیں یہ وہاں آپ نے لگانا ہے لیکن ایک خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں یا اس طرح کے کچھ نوٹی پیٹس ہیں تو آپ نے ہر حال میں ان سے دور رکھنا ہے کیونکہ یہ بچوں اور پیٹس کے لیے بہت خطرناک ہو سکتی ہیں میرے گھر میں چھوٹا بچہ بھی ہے اور دو تین بلیاں بھی ہیں اس لیے مجھے بہت احتیاط کے ساتھ وہ چیزوں کے نیچے میں ان کو ہائیڈ کر کے ڈالتی ہوں جہاں سے کاؤکروچیز لیزرڈ وغیرہ ضرور ضرور ان کو کھا لیتی ہیں اور موسٹلی ٹائم جب یہ نکلتی ہیں تو یہ رات کو نکلتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہوگا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جو بھی کونے کھد رہے ہیں کچن میں ونڈوز میں سٹووز کے آگے پیچھے وہ کارنرز جہاں سے آپ کی یہ لیزرڈز ریٹس وغیرہ آتے جاتے ہیں آپ نے ان کونوں میں یہ بالز لگا دینے ہیں اور کیونکہ یہ تھوڑا سا نرم آٹا ہوتا ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ کسی نہ کسی سرفیس پر چپک بھی جاتا ہے یقین مانے یہ کلر لڈو کوکروچز، ریٹس، لیزرڈز ہر چیز کا مکمل صفایہ کر دیں گے اگر آپ کو کلر لڈو بنانے میں کوئی دکھت ہے تو دوسری ریمیڈی اس سے بھی بہت آسان ہے یہاں پہ ایک سپریس سولوشن تیار کریں گے جو کہ ایکوالی ایفیکٹیو ہے ان تمام چیزوں سے جان چھوڑانے کے لیے ہر چیز گھر میں آپ کا یقین موجود ہوگی آپ نے ایسا کرنا ہے ایک سے دو چمچ بھر کے جو ہے وہ یہاں پر وائٹ بیسٹ جو ٹوٹ پیسٹ ہے جیسے کولگٹ میں نے لیا آپ نے یہ لے لینا ہے اس کے بعد آپ کوالیٹی دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک سے دیڑھ چمچ بھر کے ہے اس کے بعد آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ کوکروچز یا ریٹس وغیرہ جب اس کو کھا لیتے ہیں تو ان کے سٹمک کا بڑا غرق ہو جاتا ہے اور وہ پھر گھر سے باہر بھاگنا ہے وہ مر جائیں گے باہر جا کے وہ واپس کبھی بھی نہیں آئیں گے اچھے سے ان دونوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا وائٹ وینگر یا سرکہ کہہ لیں وہ ہے تو وہ ڈالیں سرکہ نہیں ہے تو اگر لیمو کا رس ہے آپ کے گھر میں تو دو لیمو کا رس تقریباً جو ہے وہ نچوڑ کے آپ اس میں ڈال دیں وہ بھی نہیں ہے تو کچھ پیاز کا رس یا جوس نکال لیں اور وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں تین آپشنز بتا دی ان تینوں میں سے جو بھی آپ کے پاس جوس موجود ہو یا سرکہ موجود ہو وہ ڈالنا ہے آپ نے اور کافی سٹرونگ کیمیکل ریاکشن ہوگا اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے ایسے ہی رکھ دیں جب اس کے بابلز وغیرہ بیٹ جائیں گے جھاگ بیٹ جائے گی تو آپ نے اس میں تقریباً ایک ڈیڑھ کپ پانی ڈال لینا ہے اس کو ڈالیں گے اب ہم سپری بوٹل میں ویڈیو کا ان تک پورا دیکھئے گا میں نے آخر میں کچھ ٹپس بتائی ہیں جس کی وجہ سے ہر گز بھی یہ چیزیں واپس پلٹ کے آپ کے گھر میں کبھی دوبارہ نہیں آئیں گی کچھ ہماری غلطیاں ہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ان چیزوں کی افضائی شروع ہو جاتی ہے اور بعد میں ہم بہت پریشانی کا سامنا کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ میں نے سارا جو ہم نے سپری تیار کیا تھا اس کو فل کر لیا ہے اس کو کسی سپری بوٹل میں ڈال لیں اور اوپر سے آپ ان ان جگہوں پر جہاں پہ آپ کو لگتا ہے ان چیزوں کی کوکروچیز کی لیزرز کی عام عام دورفت ہے ان جگہوں پہ آپ سپری کر دیں اس کا اثر کم از کم ایک سے دو دن رہتا ہے آپ یہ سپری جو ہے تین سے چار دن تک استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ یہ اپنی سٹرنٹ تھوڑی لوس کر دے گا لیکن مہنگے کیمیکلز کی نسبت یقیناً یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے آپ کی ہیلتھ کے لیے بلکل بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اچھا اب وہ چیزوں کے باری بات کرتے ہیں آپ جب بھی گھر میں کچن میں کام کر کے شام کے ٹائم یا رات میں جب فارغ ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ فوڈ پارٹیکلز جس جس جگہ پہ موجود ہیں جیسے اون استعمال کیا ہے تو اس کو اچھے سے مکمل طور پہ صاف کر لیں کیونکہ رات کے وقت ہی یہ مخلوق باہر نکلتی ہے اور موسٹ ایکٹیو ٹائم ہوتا ہے ان کا اس وقت یہ آپ کا بچا کچا کھانا جو ہے وہ انجوائے کرنے آتے ہیں آپ کے کیبنٹس کے ایریاز جو ہیں وہاں پہ اگر فوڈ کے کوئی لیفٹ اوور پارٹیکلز ہیں یا رات کو سونے سے پہلے اکثر ہی کھانا بناتے وقت جو ہے وہ کبھی دودھ ابل جاتا ہے چائے ابل جاتی ہے اچھے سے چولہ وغیرہ صاف کر دیں جب کسی قسم کے فوڈ کے پارٹیکلز نہیں ملیں گے تو پارٹی منانے کے لیے بھی ان کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اور پھر یہ آپ کے گھر میں نہیں آئیں گے جو بھی لیفٹ اوور فوڈ ہے وہ پلیٹس وغیرہ میں بلکل نہ رکھیں ان کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں بچا ہوا کھانا اگر ہے تو اس کو باہر کسی جانور وغیرہ کو ڈال دیں اور ایک عام احتیاط آپ نے کرنی ہے یہ فینائل کی گولیاں جو ہیں یہ عام مارکٹ میں مل جاتی ہیں وقتاں فوقتاں برسات کے موسم میں آپ ان نیفتلین بالز کا ضرور استعمال کریں کیابنٹس کے اندر ڈرینز پر یا علماریوں کے اوپر